موسیقی سنوات میں پروہاکر جی آپ سے کرنا چاہوں گا آپ پروہتر پہ نگاہ رکھیں اسی علاقے میں رہتے بھی ہیں کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہے معاملہ پورا تھوڑا سا میں تفصیل سے سمجھا دی دیکھئے یہ مانیپور کی پہلے بھاگولک استطیق کو سمجھنا ہوگا بساوٹ کو مانیپور بیہت خوبصورت پروہتی راجعہ ہے لیکن یہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے میدانی اور پروہتی ہے تو یہ دونوں کے بیچ ایک بیبھاجن ریکھا شروع سے ہی رہی ہے مانیپور جب سے الگ راجعہ بنا تب ہی سے رہی ہے پروہتیہ علاقوں میں آدیوازی رہتے ہیں ککی نگاہ اور کئی انہی طرح کی جاتیاں رہتی ہیں جن کو اکثانی آدیوازی کہا جاتا ہے جن جاتی کہہ سکتے ہیں ان کو اور ان کو بیسے سویدھا ملی ہوئی ہے دھارہ تین سو اکتر ایپ کے تحت پہاڑی علاقوں میں دوسرے لوگ جمین نہیں کھری سکتے کاروبار نہیں کر سکتے اور جو مول نیوازی ہیں مانیپور کے میتے ہی وہ میدانی علاقوں میں رہتے ہیں اور دس فیسدی علاقہ ہی میدانی ہے مانیپور کا باقی نبی فیسدی پربتی علاقے ہیں ایپھالک سے آپ نکلیے تھوڑا سا وہ برما کی اور تو چوڑا چاندپور بیسنو پور جہاں لوگ ٹک لیک وغیرہ ہے وہ سب پربتی علاقوں میں سمار کیا جاتا ہے اور چوڑا چاندپور سے ہی یہ ہنسہ شروع ہوئی تین مائی کو یہ دھیان رکھنا چاہیے تو میتے ہی لوگ بہت سنکھیک ہیں وہاں قریب تیرپن فیسدی آبادی ہے راجنیتی میں بھی دو کے علاوہ جیادہ تر تمام مکھے منتری میتے ہی رہے ہیں دب دبا ہے ہر جگہ میتے ہی لوگوں کا تو اس سے ایک پہلے سے بیبھاجن ریکھا ہے یہ کھائی رہی ہے سرو سے ہی اور ککی نگا جن جاتیاں جو پربتی علاقوں میں رہتی ہیں اور میتے ہی کا اور یہ جھگڑا پہلے بھی ہوتا رہا ہے اس بار جیسا ہوا یہ ایک الگ مددہ ہے لیکن یہ پہلے سے ہی ہوتا رہا ہے اس بار کا جھگڑا شروع ہوا دراصل میتے ہی لوگ اپنے لیے انسوچیت جن جات کا درجہ مانگ رہے ہیں لمبے سمیے سے مانگ کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں ایک یاچکہ بھی دائر کی تھی تو ہائی کورٹ نے بیتے انیس اپریل کو راجی سرکار سے کہا کہ ان مانگوں پر اپنی سپاری سے جو بھی ہے کیندر کو بھیجنے کے لیے کہا تو ایسے میں اب جن جاتیوں کو لگا کہ پہلے سے ہی تمام جگہوں پر پدوں پر کابیج ہیں میتے ہی سمودائے کے لوگ راج نیتی سے لے کر سکھا افسرسا ہی تو ایسے میں اگر آرکھن ان کو مل گیا تو جو ہمیں تھوڑا بہت مل رہا ہے آرکھن کے ناتے وہ بھی نہیں ملے گا میتے ہی سمودائے کی دلیل ہے کہ وہ جو گھسپیٹ ہو رہی ہے میامار سے ان کے کارن ان کے وجود پر خطرہ ہے بنگلہ دیس سے گھسپیٹ ہو رہی ہے تو اگر انسوچید جن جاتی کا درجہ مل جائے تو پربتی علاقوں میں جمین خرید سکیں گے کاروبار کر سکیں گے قسل یہ ہے دوسرا پہلو ہے کہ آپ جانتے ہیں مڑی پور کے پربتی علاقوں میں جو کوکی چین جن جاتی کے لوگ رہتے ہیں یہ جن جاتی یہ برما سیما کے پار جو آپ میامار جائے تو وہاں بھی چین سمدائے کے ہی لوگ ہیں تو حال کے دنوں میں خاص کر تکتہ پلٹ کے بعد میامار میں وہاں سے گھسپیٹ بڑے پیمانے پر ہوئی ہے میجورم میں بھی لوگ آ کے رہتے رہے ہیں کیونکہ میجورم مڑی پور ان کی سیما میامار سے لگی ہے اور دونوں طرف سادی بیٹی روٹی کا رشتہ چلتا ہے چین سمدائے کے لوگ ہیں تو آنا جانا مکت ہے ان کے لیے آنا جانا چلتا رہتا ہے اور گھل مل جاتے ہیں ان کو پہچاننا بھی مشکل ہے کہ یہ سیما پار کے لوگ ہیں دوسرا اور ایک مددہ ہے یہ لوگ آ کے جنگل والے جو علاقے ہیں ان کا تکرمن کر رہے تھے وہاں جمین کبجہ کر رہے تھے اور افیم کی کھیتی کر رہے تھے یہ ایک بڑا مددہ ہے جو بوال چل رہا ہے پانچ سبتہ سے اس میں افیم کی کھیتی کوئی ایک ہزار کروڑ کا کاروبار ہے سالانہ افیم کا وہاں جو کھیتی ہوتی ہے بڑے پیمانے پر تو جو سیما پار سے لوگ آ رہے تھے وہ بھی اسی کھیتی میں مشغول ہو گئے تھے جھوڑ گئے تھے تو بیتی فروری میں جو بیرین سنگھ سرکار ہے انہوں نے اوائد اتکرمن ہٹانے اور یہ جو نسیلی بستووں کی کھیتی بغیرہ ہے اس کے خداپ ایک ابھیان شروع کیا تھا اور اتکرمن ہٹانے کے نام پہ کچھ چرچ بھی توڑے گئے جو اوائد روپ سے جیسا کہ سرکار کا دعویٰ ہے اوائد روپ سے جمین پر بنائے گئے تھے تو اس ابھیان کے کارڑ بھی ایک ناراجگی تھی پربتیہ علاقے کے لوگوں میں اور چکی ایک 36 کا ہنکڑا ہمیشہ رہا ہے جیسا میں نے بتایا مہتے ہی تو ایک سرکار کے پرتی اور حالہ تب یہ ہو گئے ہیں کہ جو اس علاقے کے بی جے پی کے ٹکٹ پر جو گیتے پیدائک تھے وہ لوگ بھی ہم الگ راجی کی مانگ کر رہے ہیں الگ پرساسن کی مانگ کر رہے ہیں کہ ہم مہتے ہی کے ساتھ اب نہیں رہ سکتے اور اس میں راجی سرکار اور کیندر سرکار دونوں پھیل ناجر آ رہی ہے پانچ سبتہ باد بھی ہنسا جاری ہے اور ایک اور دکھد اور حیرت انگیج پہلو یہ ہے کہ جو سرکشہ بل ہیں وہ بھی پٹ گئے ہیں مہتے ہی سمودائے کے لوگ دعویٰ ہے کہ راجی پولیس ان کا سمرتن کر رہی ہے دوسری اور جو کیندری بل ہیں سمرتن کر رہے ہیں تو زیادہ تر اسی جنجات کے لوگ ہیں اسم رائیفلز میں آپ کو یاد ہوگا اسم رائیفلز کے خلاف جو آرمڈ فورس اسپیسل پاورس ایک تھا اس کے دو ہزار چار میں منوربہ نام کی ایک یوتی کے ساتھ ساموہک بلتکار اور ہتیا ہو گئی تھی تو وہاں مہلاوں نے نیروسٹ ہو کر جو اسم مکھیالے کا ہیڈکوارٹر تھا کانگلا پورٹ اس کے سامنے پردرسن کیا تھا اس تصویر نے پوری دنیا میں سرکیاں بٹھو رہی تھی تو مہتے ہی میں اسم رائیفلز کے خلاف ایک ناراجگی یہ دس کو پرانی رہی ہے اتیاچاروں کے کارنڈ جو اسپیسل ایکٹ ہے اس کے تحت کافی اتیاچار ہوئے ایکسٹراجوڈیسیل کلنگز ہوئی جن کی سپریم کورٹ میں اب بھی جو معاملہ چل رہا ہے بچارہ دین ہے تو یہ ایک سرکشہ بلوں کا بھی بڑھ جانا جاتی ہے اظہار پر یہ بڑی وجہ ہے کہ آج تک یہ سمسیہ حل نہیں ہوئی اور بڑھتے جا رہی ہے اب بھی کل کی گھٹنا ہے کوکی گاؤں میں تین لوگوں کی ہتیا ہو گئی گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی جیپ میں آئے تھے پولیس کی وردی میں تھے انہوں نے گولی مار دی راجے سرکار کندر سرکار امیت ساہ چار دن دورے پہ رہے تمام کوسسیں کر کے تھک گئی ہے کلدیب سنگھ کو وہاں بیسیس سلاکار بنایا امیت ساہ نے بھی کئی لوگوں سے بیٹھ کے کی لیکن نتیجہ ڈھاک کے تین پات امیت ساہ کے لوگتے ہی پھر نئے سیرے سے ہنسہ سروع ہو گئی ہے تمام علاقوں میں اور جس کو جہاں ملتا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس کی طرف پر وہیں ہتھیا ہو رہی ہے اور خاص کر میدانی علاقوں کی بات کریں تو اب مہیلائے بھی نیسنل ہائیوے پر اتر گئی ہیں اسم رائیفنز کے جوانوں کو کیندری ایبلوں کے جوانوں کو اپنے گاؤں تک نہیں جانے دے رہی ہے مجبوراً ان کو لوٹنا پڑ رہا ہے راستے سے اتنی ناراضگی ہے کیندری ایبلوں کے خلاف اور اب آج کی تاجہ خبر یہ ہے کہ سرکار نے کیندر سرکار نے ایک سانتی سمیتی بنائی ہے راجیپال کو ادھیکش بنایا ہے مکہ منتری تمام سانسد بیدھائک اس کے صدق سے ہیں بیوین طبقوں کے لوگ بھی صدق سے رہے گے سکھا ویت سے لے کے سماج کے بیوین طبقوں کے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سمسیہ فیلحال نکٹ بہوش میں حل ہونے والی ہے یہ ابھی اور بڑھے گی اور اس میں بھی راجنیتی شروع ہو گئی ہے کوئی پکش سانتی چاہتا ہے ایسا مجھے اب تک نہیں لگ رہا ہے جی ملکل رائے صاحب میں آپ کے پاس آنگا دو چیزیں ہوئی ہیں ڈبل انجن کی سرکار ہر جگہ سفل ہو کیسے اسفل ہوتی وہ سامنے دیکھ رہا ہے دوسری بات سرکشہ ولوں میں سرکشہ